مولانا محمد اکبر اصل صاحب اور آج اس حوالے سے دو دن باتیں عرض کرنا چاہوں گا ہماری نوجوان نصر نہیں جانتی مرضی کس زہر کا نام ہے مربع کامیانی کس زہر ناکی کا نام ہے میں چند باتیں آپ کو گبانا چاہتا ہوں کیا آپ چاند کے ہوں مرضی مربع کامیانی پہ وقت کتار گرانے کو آل رسول کے نام شرف کار دے مرضی مرزا غلام عبد کادیانی کے تین سو تیرہ بمارکوں کو اصحاب قدر کا نام دیتے ہیں مرضی مرزا غلام عبد کادیانی کے بلائش حتنوں کو اصحاب پیغمبر کہتے ہیں مرضی مرزا غلام عبد کادیانی کی دیوی مرضی مرزا غلام عبد کادیانی کی دیتی کو سنید اکل نساں گیتے ہیں آپ جانتے ہو مرضی مرزا غلام عبد کادیانی کون تھا وہ وہ تھا جو ایک آنٹ شک کانا تھا وہ وہ تھا جو ٹویز کا اوپر والا بٹن نیچے اور نیچے والا بٹن اوپر میں نالتا تھا وہ وہ تھا جو چھوٹے کا بایاں کاؤں بایاں میں اور بایاں کاؤں بایاں میں پیانتا تھا مرضی مرزا غلام عبد کادیانی کون تھا جسے خالش کی بماری تھی جو اپنیون اور چلس کا نشا کرتا تھا مرضی مرزا غلام عبد کادیانی کون تھا فرآ دور کیجئے جو اللہ کا غصطہ تھا جو تمام مبیاء کا غصطہ تھا جو تمام معصومی کتابوں کا غصطہ تھا جو آلِ رسول کا غصطہ تھا جو صحابِ رسول کا غصطہ تھا جو کانین کے تاجگار کا غصطہ تھا مرضی مرزا غلام عبد کاریانی اپنی کتاب میں تحریر کرتا ہے خوالے کا میں ذمہ لاغنوں کہتا ہے کہ اللہ جاکتا بھی تھا اللہ سکتا بھی تھا اللہ تو ماذا اللہ یاد بھی رہتا تھا اللہ بھول بھی جایا جیتا تھا اس سے بڑھ کر خالقے پینا مالک الملکی مرزا غلان احمد قادیانی اس طرح تو ہی کرتا ہے کہتا ہے ماذا اللہ اللہ کے دان حاکی کے دان کی طرح قدرات عزیوکار مرزا غلان احمد قادیانی اپنی کتاب میں تحریف کرتا ہے کہ آج یورپ میں شراب اس لیے آن تھی کہ ماذا اللہ حضرت ایچہ اسلام شرابی مرزا غلان احمد قادیانی خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے تم کس حسین کی بات کرتے ہو تم کس بھسن کی بات کرتے ہو تم کس علی کی بات کرتے ہو یہ تو میرے لئے ایسے ہیں جیسے ماذا اللہ کے میرے خودے کے پس میں کھولنے والا ہے مرزا غلان احمد قادیانی قوم تھا جو یہ کہتا ہے مرزا غلان احمد قادیانی کے امیرے زفا کے نام رکھے ہیں جو نام ہم نے حضرت رسول پاک کے لئے مفتوش کیے ہیں مرزا غلان احمد قادیانی کو تلان جہانوں کی رابط کرتے ہیں مرزا غلان احمد قادیانی جو انفار حضرت رسول پاک کی شانی اکتس پہ نازم ہوئے اسے مرزا غلان احمد قادیانی مرزا غلان احمد قادیانی اور اسے مرزا غلان احمد قادیانی نے سو سے زیادہ مرتبہ کشام کرتا تھا گھر کھانے کا شکیر تھا اپنی جیب میں گھر کی دھیلی بھی رکھتا تھا اور اپنی جیب میں مٹی کا گھیڑا بھی رکھتا تھا مٹی کو گھر سمجھ کے کھا لیتا تھا گھر کو مٹی سمجھ کے اسپنیہ کر لیا گیتا تھا آج ہمارا مطابعہ کیا ہے ہم یہ نہیں کہتے پاکستان سے مزینیوں کو نکال دو ہم یہ کہتے ہیں جس طرح مسلمانوں پہ پاکستان کے آئین کا احکرام ضروری ہے جس طرح مسلمانوں پہ پاکستان کے قولین کا احترام ضروری ہے جس طرح دوسری اقلیتوں پہ پاکستان کی آئین اور قوض قمون کا احترام ضروری ہے جس طرح اقلیتوں پہ پاکستان کے آئین کی پبندی ضروری ہے اور زنیوں کو بھی پاکستان کے آئین کے ساتھ اٹھایا گیا میں محمد بزیر قمون رنس اللہ اللہ ساتھ کوئی بدارش کروں گا جس طرح پاکستان کے آئین کا مطالع کرو پاکستان کے آئین اور قانون کی روح سے کوئی بداری اپنے پاک نام کے ساتھ جس میں محمد نہیں کچھ سکتا پاکستان کے آئین اور قانون کی روشتی میں کوئی بداری اپنی عبادتگاہ کا محراب بھی بنا سکتا پاکستان کے آئین اور قانون کی روشتی میں کوئی بداری اپنی عبادتگاہ کا محراب بھی بنا سکتا پاکستان کے آئین اور قانون کی روشتی میں کوئی بداری اپنی عبادتگاہ میں قرآنی آیا میں حدیثِ رسول تحلیم نہیں کر سکتا پاکستان کے آئین اور قانون کی روشتی میں کوئی بداری اپنی قبر کے اوپر ایک ساتھ سکتا جس میں قرآنی آیات ہوں یا حدیثِ رسول ہوں اور آخری بات میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی پر ضعیموں کہوں کہ وہ مجھے ثبوت دے کہ مرزا قرآنی تک قادیانی اللہ کا لازمہ نبی ہے میرا ایمان اجازت نہیں دیتا آج سانگرے والا میں ایک چیلنگ دینا چاہتا ہوں ضرطہ انگرے والا کے بردنیوں کو نہیں ضرطہ سواد کے بردنیوں کو نہیں ضرطہ انجاز کے بردنیوں کو نہیں ضرطہ پاکستان کے بردنیوں کو نہیں پوری دنیا قادیان کو چیلنگ ہے کہ بردنی وہ کتابیں جن کا مصندب خود مرزا قرآنی تک قادیانی ہے جن کا رائٹر خود مرزا قرآنی تک قادیانی ہے خود مرزا قرآن عمد قادیانی ہے مرزا قرآن عمد قادیانی تو شریف انسان نہیں ثابت کر سکتے مرزا قرآن عمد قادیانی شریف انسان ہے یا نہیں جو شریف انسان نہیں وہ بھی کیسے ہو سکتا ہے نہ کٹ مروں جب تک سا جائے فتحہ کی حرصت پر خدا شاہد ہے کہ میرا یہ نہ ہو بھی کہ ہم یوں تھے فرس کے دیوانے